چیز کی قربانی کرتا ہے کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھوڑے گئے کہ بدلے میں جو عطا کرتا ہے وہ اس چھوڑی گئی چیز سے بہت ہی زیادہ اچھا بہتر ہوتا ہے وجہ کیا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے جو انسان چھوڑتا ہے وہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے اور جو عطا اللہ اس کے بدلے میں کر رہا ہے وہ بے شمار ہے ایک مثال جو انہوں نے دی آپ کے سامنے رکھے اپنی بات کو دیگر مثالوں سے راستہ کروں گا ایک بڑی اہم مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کے پاس بیس ہزار گوڑے تھے بیس ہزار گوڑے ایک دن ان کی حدمت میں مصروف ہو گئے ان کو چارہ کھلانے میں لگ پڑے ہوا کیا اس مصروفیت کی وجہ سے ان کی اثر کی نماز رہ گئی جب اثر کی نماز رہ گئی بڑے افسوس کا بڑے دکھ کا اظہار کیا اور کہا اللہ تعالیٰ یہ مال اگر تیری نماز سے مجھے روکنے والا ہے میں نے اس مال کا کیا کرنا ہے بدلے میں کیا کیا ان بیس کے بیس ہزار گوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جب اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا تو اللہ نے کہا اے سلیمان تو نے میری خاطر صرف ایک نماز قضا ہونے کی وجہ سے بیس ہزار گوڑے اللہ کی راستے میں قربان کر دی ہیں میں بدلے میں تجھے کیا دیتا ہوں میں تیرے تابع ہواوں کو کرتا ہوں کہ اب تیری سواری گوڑے اور مخلوق نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی زبردست محلوق ہوا ہوگی تو جہاں کہے گا اپنے تخت پہ بیٹھ کے ہوا تجھے وہاں پہ لے جائے گی اللہ رب العزت کے لیے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو جنم البدل ملتا ہے وہ اس کھوئی ہوئی چیز سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال پچھلے دنوں آپ کے سامنے درست میں دی اس کے اندر ایک بات جو زبان سے انسان خطا کا پتلہ نکل گئی وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کے واقعے کے اندر ام سلیم کے واقعے کے اندر جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا اس عبداللہ کے ہاں نو بیٹے پیدا ہوئے تھے اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس امت کے اندر ام سلیم جیسی عورت پیدا کی جو سابقہ امتوں میں زبارہ نامی یا زبارہ نامی عورت تھی اس کی مثال کو زندہ کر دیا زبارہ کون تھی صاحبہ نے کہا زبارہ کون تھی یہ کیسی مثال آپ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جیسے اس نے اپنے حامند کی تقریم کی اس کی خوشی کا اس کے سکون کا لحاظ کیا اسی طرح ایک عورت بنی اسرائیل میں زبارہ بھی ہوا کرتی تھی اس کے حامند نے اس کو کہا تھا کہ آج میرے گھر دعوت ہے دعوت کا وقت آیا اس عورت کے دو بچے کھیلتے کھلتے کونے میں گر گئے اب عورت نے کونے میں سے ان دونوں بچوں کو مردہ جان کر بار نکالا لیکن اپنے حامند کو نہیں بتلایا کہ دونوں بچے مر گئے ہیں کونے میں سے نکالا ہے ان میں کوئی جان باقی نہیں پوری دعوت مکمل ہوئی حامند کو اطلاع نہیں دی وجہ کہ کہیں حامند کے مہمان آ رہے ہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے اس کی دعوت خراب نہ ہو جائے اب حامند جب دعوت سے فارغ ہوا اس نے کہا کہا میرے بچے زبارہ نے کہا وہ بہترین جگہ کے اوپر ہیں وہ غصے میں آگیا بتاتی جو نہیں اپنے بچوں کو آواز دی دونوں بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو گئے زبارہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو مردہ دیکھا تھا انہیں اندر جان نہیں تھی لیکن اللہ نے میرے صبر کی وجہ سے تیری آواز پہ ان کو جگہ کے واپس بلا دی ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے آج میں نے اور آپ نے لوگوں رمضان کا مہینہ ہے تلیم و تربیت کا مہینہ ہے تلیم و تسکیہ کا مہینہ ہے اپنے دل سے پوچھئے زندگی میں کبھی کوئی کام ایک اللہ کی خاطر چھوڑے کتنے کتنے واقعات معروف ہیں حضرت ابو بکر بن محمد عبدالباقی کے نام سے بھی مشہور ہیں ان کا اصل نام ابو بکر بن عبدالباقی ہے ان کا مشہور واقع ہے تقریباً جتنے طلبات تھے ہیں وہ تو اس واقعے کو جانتے ہیں کتنا اہم واقع ہے کہتے ہیں ایک دن میں بھوکا تھا پیاسا تھا بھوک کی شدت تھی بادار میں نکلا ایک ریشمی بیگ نظر آیا میں نے سوچا اس میں سے کچھ پیسے ہوں گے اس کو استعمال کر کے کھانے پینے کا بندوبست کر دوں گا مجبور ہوں بھوک میں ہوں کیا کروں کہتے ہیں بیگ اٹھایا بیگ اٹھا کے گھر لے کے آیا کھولا اندر سے ایک بہترین موتی اور ہیروں کا ہار ہے جو بہت ہی بیش قیمت لگ رہا ہے اتنے میں ایک بذر کی آواز آئی گلی میں پھر رہے کون ہے جو میرا ہار مجھے واپس کرے گا اس کے اندر ایک بیگ ہے اس کے اندر میرا ہار ہے کون ہے جو واپس کرے گا جو واپس کرے گا میں اس کو پانچ سو دینار انام دیتا ہوں اب قاضی ابو بکر بن عبدالباقی کہتے ہیں کہ میرے دل میں حیال آیا اب تو چوری بھی نہیں ہوئی اب تو جو دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی ریشمی جو ریشم کا جو بیگ ہے اس کو اٹھا کے ہار بیچنے کی جو طلب تھی تمہ تھی وہ بھی نہیں ہوئی اللہ نے میرا بندوبست کر دیا کہتے ہیں لیکن جس وقت میں نے بذرگ سے نشانیاں پوچھی اس نے کہا یہ یہ ہے میں نے اس کو تھمایا وہ مجھے پانچ سو دینار پکڑانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ ایک مسافر ایک مہمان ہماری بستی میں آ جائے اس کی کوئی چیز کھو جائے اس کی امانت میں خیانت تو کرنی نہیں چاہیے اس کی امانت تو مجھے واپس ویسے ہی کر دینی چاہیے اس چیز کا لے رہا ہوں کہتے ہیں مجھ پہ خدا کا خوف تاری ہوا میں نے کہا میں پانچ سو دینار نہیں لیتا اس بذرگ نے بڑی کوشش کی آپ پانچ سو دینار لیجی میں ہوشی سے دے رہا ہوں میں معافضہ نہیں دے رہا کہتے ہیں میں نے اللہ کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی میں یہ ایک فیصلہ کیا میں نے وہ ہار اس کو پانچ سو دینار کے بغیر واپس کر دیا پھر اپنا واقعہ کہتے ہیں یہ مکہ کا واقعہ میں سفر پہ نکلا کشتی پہ بیٹھا کشتی ساری تباہ ہو گئی مسافر سارے جہاں بھاک ہو گئے میں کہا اللہ بچ گیا ایک جزیرے پہ اترا وہاں کے لوگوں نے مجھے پناہ دی میری جان بچائی میں بدلے میں ان کو تعلیم دینے لگا قرآن پڑھنے لگا لوگ ہوش ہو گئے میرے اردگرد رش لگنا شروع ہو گیا میں نے ان کو تعلیم دینا شروع کر دی ایک عرصہ ان کے درمیان میں رہا لوگ میرے حلاق سے متثر ہوئے ہوا کیا وہاں کے نوجوانوں اور بزرگوں نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ بڑے نیک بندے ہیں آپ نے ہمیں آکے تعلیم بھی دی قرآن بھی سکھایا کتابت بھی سکھائی آپ یہاں سے کوش کر جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ہماری بستی میں رشتہ کریں اچھا میں کس کے ساتھ رشتہ کروں ایک یتیم بچی ہے اس کے ساتھ رشتہ کریں کہتے ہیں انہوں نے ہر مجھے منا لیا میرا ارادہ تھا اپنے وطن واپس جانے کا ہر میں نے شادی کی شادی کی رات کو میں نے لڑکی کی گلے میں وہی ہار دیکھا میں حیرت زدہ رہ گیا میں دھنگ رہ گیا میں پرشان ہو گیا میں اس ہار کو دیکھی جاؤں دیکھی جاؤں ایک لمحہ ایسا آیا لڑکی نے مجھے خطاب کیا اس کے عزا کارب نے مجھ سے خطاب کیا ایسی کیا بات ہے آپ لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے صرف ہار کو دیکھتے جاتے ہیں کہا میں نے ان کو پورا قصہ سنایا یہ ایک بذرگ تھا جو آیا تھا میں نے اس کو پانچ سو دینار کی بجائے فری میں ہار واپس کیا تھا پورے کہتے ہیں جزیرے پہ یہ بات پھیل گئی لوگ ایک دوسرے کو بتانے لگے اور مجھے بھی یہ حقیقت بتلائی اے بذرگ اوہ قاضی ابو بکر یہ بیٹی اسی باپ کی بیٹی ہے اسی بذرگ کی بیٹی ہے وہ بذرگ جب ہمارے جزیرے پہ واپس آیا تھا اللہ سے ایک ہی دعا کیا کرتا تھا اللہ میں نے قاضی ابو بکر سے بہتر انسان دنیا میں نہیں دیکھا اللہ میری تیرے سے خواہش ہے کبھی دوبارہ ملاقات کروا دے میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چلتا اللہ رب العزت نے وہ دنیا سے چلا گیا ان کا حال دیکھیں یہ گریب ہیں گریب دیار ہیں گریب اماموں میں سے طالب علم تو تھے لیکن گریب ہے امام ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے کہتے ہیں وہ ہار شادی ہوگی میری وراثت میں آ گیا میں نے وہ ہار جو صرف پانچ سو دینار کے عوض فری مچے دیا تھا اس ہار کو جب میں نے بیچا اس کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار دینار لگی ایک لاکھ بیس ہزار دنیا اور وہ مجھے ہی مل گئے اللہ کے لیے پانچ سو دینار چھوڑا حالا کے رکھ سکتے تھے انعام کیلئے لیکن خیال یہ آیا امانت ہے امانت کو واپس کرنا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی یہ بات نبی کریم کے ذریعے جو بیان کی گئی ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے اگر اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑو گے لوگو اللہ کی قسم اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو جھوڑ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس جھوڑ کے بدلے میں ایسا سچ جے گا کہ راہیں کھل جائیں گی سود چھوڑ دو ایسا رزق دے گا راہیں کھل جائیں گی کوئی بھی چیز جب اللہ کے خوف کی وجہ سے ترک کی جاتی ہے یہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے اللہ کا قائدہ اور قلیہ ہے اللہ اس سے بہترین چیز ضرور انعید کرتے ہیں ایک واقعہ نہیں ہے احادیث کے اندر بڑے پڑے ہیں تاریخ کے اندر امام واقعی کا مشہور واقعہ امام واقعی کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے ہاتھ لکھا اپنے دوست کو کہ مجھے رمضان آ چکا ہے گزر بسر کے پیسے نہیں ہے مجھے ایک ہزار درم چاہیے ادھار کرد کے لیے امام واقعی کے دوست نے ان کو ایک ہزار درم بھیج دیا کہتے ہیں آج میرے پاس آیا اگلے دن مجھے خاتھ آیا ایک دوست مجھ سے کرد مانگ رہا ہے مجھے ہزار درم چاہیے کہتے ہیں میں نے ہزار درم اس کو بیج دیئے دو دن گزر گئے اب میں نے تو اپنے لیے کرد لیا تھا میرا دوست مشکل میں تھا میں نے اس کو دے دیا کہتے ہیں دو دن گزرے جس سے میں نے کرد لیا اور جس کو میں نے کرد دیا وہ دونوں میرے گھر کے بار کھڑے اور کہتے ہیں معاملہ کیا ہوا میں نے ان سے پوچھا حقیقت یہ ہوئی امام واقدی نے جس سے مانگا تھا اپنے دوست سے اس نے تو ہزار دینار درم بیئی دیا اور ساتھ ہی جس کو جس نے ہاتھ لکھا تھا امام واقدی کو کہ مجھے ہزار درم چاہیے اس کو اس بندے نے بھی ہاتھ لکھا جن سے امام واقدی نے لیا تھا اصل میں وہ اسی بندے کے لیے مانگ رہا تھا امام واقدی کو جس نے ہاتھ لکھا وہ اپنے اس دوست کو دینا چاہتا ہے جس نے امام واقعی کو دیا تو جب اس کے پاس تھیلی پہنچی اپنی تھیلی دیکھی اس نے کہا یہ عجیب معاملہ ہوا میں نے واقعی کو بیجا تھیلی دوست کے دریئے پھر میرے پاس آگئی اب تینوں کٹھے ہوئے ایک دوسرے سے مسکرار ہیں یہ عصار ہے یہ ہلاک ہے یہ آپس کے درمیان تعاون ہے آپس میں تینوں نے ایمہ نے فیصلہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں مجبور تو تینوں یہ ثابت ہو گیا تین تین سو تیس دینار ایک دوسرے کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں ہمیں کیا پتا ہمیں سے افضل کور ہے اخلاق کس کا بہتر ہے لوگوں اسار کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کئی دفعہ معافوق الوطرت واقعات اللہ رب العزت دکھاتا ہے بندوں کو امام واقعی کہتے ہیں یحیع جو خالد برمکی کا مشہور ہاندان ہے اس کے اندر ایک جو سپا سلار ہے یا ایک حاکم یحیع بن حالت برمکی بھی گدرہ کہتے ہیں وہ اگلے دن میرے گھر کے بار کھڑا کہتا ہے مجھے خواب آئی ہے امام واقعی کی حالات بہت تنگ ہیں مجھے خواب آئی ہے خواب میں میں نے دیکھا آپ کے حالات بہت تنگ ہیں اور خواب میں مجھے کہا گیا ہے امام واقعی کی مدد کرو امام واقعی نے اس کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش ہے اس نے ایک ہزار درم نہیں بلکہ امام واقعی کو تیس ہزار دینار حکومت کی طرف سے سرکار کی طرف سے انعام دیا اور باقی دو دوستوں کو بیس بیس ہزار دینار انعام دیا اور امام واقعی کو اس خواب کی بنیاد کے اوپر اس واقعہ کی بنیاد کے اوپر پھر قاضی القزہ کا عہدہ بھی دیا وہ اس طرح قاضی بنے کس وجہ سے صرف اصار ایک ہزار درم کا اصار تھا نا حد ضرورت تھی اللہ کے لیے اس ایک ہزار درم کو اپنے دوست پہ نچھاور کیا اللہ نے ایک ہزار درم کا بدلہ دیا بدلے میں تیس ہزار درم بھی دیئے پورے علاقے کے پورے ملک کے والی بھی بن گئے قاضی بھی بن گئے چیف جسٹس بھی بن گئے چھوٹے چھوٹے عصار کے واقعات کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی حکمتیں پنہائیں قاضی آیاز کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا میرے ہی دور کا واقعہ ہے ایک شخص گھر سے نکلا کوئی کپڑا شپڑا لے کر بیچنے کے لیے سوت کا اس کے پاس بھوک تھی فاقے تھے اس نے کہا ایک درم کا بیچوں گا گھر میں آٹے کا بندوبست کروں گا آٹے کا بندوبست کرنے کے لیے گھر سے نکلا سوت محنت سے کاتا ہوا ایک درم کا بیچ دیا ایک درم لے کے اب واپس آ رہا ہے رستے میں دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں دستوں گریبان ہیں کیا کیا معاملہ ہے پھڑ پڑ گیا ہے ایک درم کا درمیان میں جگڑا پیدا ہو گیا ہے اور کیا جگڑا ہو گیا ہے ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہو ایک درم کی آتر مسلمان ہو یہ لو جو میں نے اپنے کھانے کے لیے ایک درم سوت بے چاہیے میں تم دونوں کے دیتا ہوں لڑائی جگڑا چھوڑ دوں لڑائی جگڑا چھوڑ کے گھر آتے ہیں بیوی کہتی ہے گھر میں فاق ہے اب سارے گھر کا سمانی کٹھا کیا دوبارہ بزار گئے وہاں پہ ایک مچھلی باسی سی پڑیوی مچھلی فروش کے پاس اس نے کہا چل میں تجھے سستے میں اس سمان کے وضعی مچھلی دیتا ہوں مچھلی لے کے گھر آئے بیوی نے کٹا اندر سے ایک موتی نکلا کبوتر کے انڈے سے بڑا لوگوں عصار کی یہ برکت ہوتی ہے دیا گیا ایک درہم لیکن وہ ایک درہم اس حالت میں دیا جب پیڑ میں بھوک تھی جب پیڑ میں ہائش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ ترد عمل کیا ہے ایک صحابی جب انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر پورا مال لے ہیں حضرت عمر نصف مال لے ہیں حضرت عثمان کو بار بار اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں سو انٹوں کے اپر ان کی بھی بڑا دل کیا میں بھی آج اللہ کے راستے میں حرش کروں وہ ساری رات محنت کرتے رہے صبح اٹھے چند درہم کے ذریعے یا چند درہم کے معافضے کے عوض جو ان کو خجورے ملیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا اللہ کے رسول میں ابوبکر جتنا تو نہیں میں عمر جتنا تو نہیں میں عثمان جتنا تو نہیں لیکن کونی رات کی محنت کے بدلے میں یہ خجورے لائیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہوگے کہا جاؤ جتنا مال تبوک کے لیے کٹھا ہوا ہے جتنا مال تبوک کے لیے کٹھا ہوا ہے اس مال کے اوپر میرے اس صحابی کی گچورے خجوریں بکھیر دو آقا کس وجہ سے تاکہ اس مال میں اس کے اخلاص کی برکت پڑ جائے چند خجوروں سے ایک ہی درہم تھا پاس ایک ہی درہم تھا احلاص سے دو مسلمانوں کے لڑائی جگڑے کو حتم کرنے کے لیے دیا مچھڑی کے پیٹ سے موتی نکلا قاضی عیاس فرماتے ہیں وہ موتی ایک جوہری نے اس کی قیمت چالیس ہزار دینار لگائی ایک نے اسی ہزار بڑھتے بڑھتے اس کی قیمت بھی ایک لاکھ بیس ہزار دینار لگائی گئی ایک لاکھ بیس ہزار دینار بیچ کے آتا ہے اس بندے نے قاضی صاحب کو یہ واقعہ سنایا ہوا اور قاضی صاحب اس بندے سے یہ روایت کرے اور قاضی صاحب کہتے ہیں وہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں گھر پہنچا ایک فقیر آیا اور مجھے آکے کہتا ہے کہ اس ٹیم مجھے ساٹھ ہزار دینار کی ضرورت ہے اللہ کے لیے جس اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی مال دے کہتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ساٹھ ہزار دینار اس کے ہاتھ پہ رکھا دیا تو اللہ نے ہے اللہ کی ضرورت ہے یہ لے تُو نے اس رب کے نام پہ سوال کیا تجھے دیتا ہوں وہ بندہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا کہتا ہے میں تیری عظمائش کے لیے آیا تھا مجھے یہ مال نہیں چاہیے لیکن تیرے رب کی طرف سے تجھے بشارت ہو تیرے رب کی طرف سے تجھے بشارت ہو کہ دنیا کے اندر جو بدلہ ایک درہم کا اللہ نے ایک لاکھ بیس ہزار دینار عطا کی ہے یہ آہرت کے بدلے میں بیس ہوا حصہ ہے یہ آہرت کے بدلے میں بیس ہوا حصہ ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے کوئی کام کرو کوئی کام ترق کر دو یا اللہ کے لیے کوئی کام کی نیجت اور ارادہ کر دو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ایک بلشتانے والے کے پاس ایک بادو آتا ہوں ایک بادو آنے کے پاس ایک با آتا ہوں پوری کا پورا گاز آتا ہوں جو چلتے چلتے میری طرف آتا ہے میں دھوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں کس لیے لوگوں اگر اللہ کے لیے ہم اللہ کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کر لینا کئی مرتبہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے اللہ اس کے اندر ایسی برکت ڈالتا ہے اور یہ واقعات متعدد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی آئے انساری صحابی آئے نبی کریم دیکھ رہے ہیں ان کے وضو کا پانی گر رہا ہے نبی کریم مسکرار ہے کہتے ہیں جبریل نے بھی خبر دیا ہے یہ جو صحابی مسجد میں داہل ہو رہا ہے یہ جنتی ہے پھر ان کو دیکھ کے مسکرائے کہا جبریل نے حبر دیا یہ بندہ جنتی ہے پھر تیسرے دن آئے اسی طرح وضو کر کے داہل ہو رہے ہیں صحابہ حیران پرشان ہو رہے ہیں کہ ایک ہی صحابی کے بارے میں دو دن آسمان سے وی آ رہی ہے تیسرے دن نبی کریم پھر فرماتے ہیں داہل ہوئے کہا یہ صحابی جنتی ہے عبداللہ ابن عمر کے دل میں نہ خیال پیدا ہوا اس کا کون سا عمل ہے سمجھ نہیں آتی یہ کیا عمل ہے کہ نبی کریم اس کو بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں کوئی ایسا عمل ضرور کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باقیوں کے اوپر فوق ہے باقیوں کے اوپر اس کی فضیلت ہے ان کے پیچھے پڑ پڑے چل پڑے اور حکمت کے ساتھ کہا میرے والد نے مجھے میرے ساتھ کچھ جگڑا ہو گیا ان کے ساتھ خواہش یہ تھی کہ نیکی کا کوئی عمل مل جائے جستجو مل جائے میں آپ کے ساتھ تین دن گھر رہنا چاہتا تو آجاو آجاو بیٹے میرے ساتھ رہ لو تین دن کہتے ہیں میں ان کے گھر رہا میں دیکھتا تھا کہ وہ تحجد کی نماز ادا نہیں کرتے عشاء پڑتے فرائض پورے کرتے ہیں باجماز نماز کر کے آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سوتے ہیں کچھ تلاوت کرتے ہیں سو جاتے ہیں فجر سے پہلے اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں میرے دین میں عجیب و غریب حیال آئے کہ عبداللہ اس سے زیادہ عبادت تو تو کرتا ہے اللہ کی اس سے زیادہ عبادت تو تو کرتا ہے کہتے ہیں تیسرے دن میرا دل ان سے سمجھ گیا مجھے کوئی نیکی کا عمل ایسا نہ ملا میں نے کہا یہ اللہ کی فضلت ہے اللہ کی عطا ہے اللہ جس کو مردی عطا دیتا ہے میں نکل گیا لیکن کہتے ہیں میرے دین میں آیا میں پوچھو تو سہی شاید کوئی پشیدہ اور حفیہ عمل ایسا ہو کہ میں اس لئے آیا تھا میں نے آپ سے یہ بات جان بوجھ کے کی تھی میں آپ کا نیکی کا عمل جاننا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی مجھے جنت کی بشارت دی ہے خوش ہوگے کہا مجھے اپنی نیکی یاد نہیں لیکن تُو نے مجھے خبر دی ہے جنت کی بشارت کی تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے شاید یہ میرے اس عمل کی وجہ سے ہو کس عمل کی وجہ سے کہا میں جب لوگوں کو امیر دیکھتا ہوں جب میں لوگوں کو تونگر دیکھتا ہوں جب میں لوگوں کو مالدار دیکھتا ہوں میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کرتا اور جو کوئی مالدار جو کوئی امیر یا میرا بھائی میرا ساتھی کوئی صاحبی کوئی مسلمان مجھے تکلیف پنچاتا ہے جب رات ہوتی ہے میں سونے سے پہلے اللہ کو کہتا ہوں اللہ میں نے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دیا عبداللہ نے کہا ہاں اب مجھے پتا لگ گیا ہے تو ایسا عمل کرتا ہے جو ہم میں سے کوئی کوئی کر سکتا ہے تیرا یہ عمل اللہ کو اطلاع پسند آیا ہے لوگوں اللہ کے لئے معاف کیا اللہ کے لئے معاف کیا اللہ نے اس کو معاف ہی کر دیا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیئے اسی پر بس ہے ایک صاحبی کے بارے میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اس سے ہشکسمت عمر بن صاحبت سے زیادہ ہشکسمت کون ہوگا کیوں کہا ایک نماز نہیں تھی پڑھی ایک نماز بھی ایک نماز نہیں تھی پڑھی لیکن اللہ کے لئے کیا کیا نبی کریم نے جب اعلان کیا نا غزوہ اہود باقیہ لمبا چھوڑا مختصر کر کے بتاتا ہوں کہا واقعی اللہ کے رسول واقعی غزوہ اہود میں جو شامل ہوگا شہید ہوگا اس کو جنت مل جائے گی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا صرف پوچھ رہے واقعی ایسا ہوتا ہے آقا آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں سچ ہے ہاں میں تو یہ گرنٹی دیتا ہوں عمر اگر تو کلمہ کو مسلمان بن جائے گا میدان میں جنگ کرے گا اگر تو شہید ہو گیا اب میں تجھے برائے راست جنت کی بشارت دیتا ہوں پھر اس نے یہ نہیں دیکھا ابھی ایک اذان زندگی میں ایک نماز زندگی میں نصیب نہیں ہوئی غزوہ اہود میں جنگ کی شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مقدمہ لیا گیا انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور نبی کریم نے کہا ابھی خون کا پہلا کتنا زمین پہ نہیں تھا گرا آسمان میں جنت میں اس کے لئے دروازوں کو کھول دیا گیا اور لوگو اللہ کے لئے اللہ کے لئے کوئی کام کرو اور سوچو ضائع ہو جائے گا یہ ہو نہیں سکتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّ لوگو اللہ کی قسم ذرہ برابر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے پاؤ گے اور بڑی حشن ماں پاؤ گے اللہ تمہارا پتا کتنا رحیم ہے بات آئی ہے تو یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں ہم ہم ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا ایک ہوتا ہے حمد جھٹانا ایک ہوتا ہے عظم کرنا ان سب مراحل سے پہلے ان سب مراحل سے پہلے جو ایک ہوتا ہے نا ہم اس کا اردو ترجمہ اگر یہ کیا جانا ہے خیال تو خیال بھی بارال کوئی ایک چیز ہوتی ہے خیال کا بھی ایک آپ سمجھ لیں جز کس کو کہتے ہیں کہ انسان بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں نے مسجد کا یہ کام کرنا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے میں نے یہ نیکی کرنی ہے ابھی نہ ارادہ باندھا ہے نہ نیت کی ہے نہ حمد جھٹائی ہے نہ عظم کی ہے اور لوگوں تمہارا رب اتنا رحمان ہے صحیح حدیث میں آتا ہے جب بندہ صرف ہم کرتا ہے یعنی نیت سے بھی پہلی سٹیج صرف خیال سوچتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا لکھ لو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں نیکی کر کے کئی مرتبہ یہ ابلیس کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے اپنی نیکی کو حکیر جانا اپنی نیکی پہ ترانا بھی نہیں ہے اپنی نیکی پہ فخر بھی نہیں کرنا لیکن کسی نیکی کو حکیر بھی نہیں سمجھنا کیونکہ نیکی کو حکیر سمجھنے کی وجہ سے انسان نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑو گے گناہ سے بچو گے بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے لیے کوئی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلائن عید کرے گا اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے جو سنا گیا